ہلو فرینڈز میرا نام ہے ساحل اور آپ دیکھ رہے ہیں The Secret of Name Channel فرینڈز آج ہم بات کریں گے رمیش نام کے بارے میں رمیش نام کا مطلب کیا ہوتا ہے ان کی راشی کیا ہوتی ہے ان کا استار ان کا لکی ڈے دیٹس کلر اسٹون نیچر کریئر ان سب کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے تو ویڈیو کو شروع سے لے کے لاست تک ضرور دیکھئے کہ ویڈیو بہت اچھی نالیجبل ہونے والی ہے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں رمیش نام کا مطلب ہوتا ہے یہ بھگوان وشنو کا ایک نام ہے اور اس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے پریرکشت یعنی خطروں سے بچانے والا رکشہ کرنے والا یعنی سیویر تو فرینڈ یہ تھا رمیش نام کا مطلب اب آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ان کے نیچر کے بارے میں کہ رمیش نام کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا نیچر کیا ہوتا ہے بائی نیچر یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فرینڈ جن کا نام رمیش ہوتا ہے رمیش نام کے لوگ بہت زیادہ ساماجک زندگی جینا پسند نہیں کرتے یعنی بہت زیادہ سوشل نہیں ہوتے ہیں اور اکیلے رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن اپنے پریوار کو اپنی فیملی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں ان کا مان سمان کرتے ہیں ان کا بہت خیال لگتے ہیں پڑھنے لکھنے میں بہت زیادہ ان کی دلچسپی نہیں ہوتی ہے بھیڑ سے الگ ہٹ کر چلنا ان کو زیادہ پسند ہے یعنی یہ وہ کام کرتے ہیں جو دنیا نہ کر رہی ہو یہ ہمیشہ وہی کام کو کرتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا یہ لوگ ذرا کریٹو مائنڈڈ ہوتے ہیں ان کی سوچ دنیا سے الگ ہوتی ہے تھوڑا سا ہر کام کو ہر چیز کو الگ رکھتے سوچتے ہیں تو اسی لیے یہ زیادہ تر اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں جس سے ان کی کریٹیوٹی اور بڑھتی ہے اپنی کریٹیوٹی کے ساتھ یہ لوگ آگے بڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں یہ لوگ بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں دکھنے میں بہت اچھے خوبصورت ہوتے ہیں اور ہمیشہ لوگوں کے بیچ اٹریکشن کا پائنٹ ہوتے ہیں انہیں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے زیادہ تر چیزیں ان کی لائف میں بائی نیچر ان کو ملتی رہتی ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ یہ اپنی لائف میں آگے بڑھتے ہیں خوبصورتی اور خوبصورت چیزیں انہیں اپنی طرف بہت تیزی کے ساتھ اٹریک کرتی ہیں دل کے صاف ہوتے ہیں لیکن کئی بار لوگ انہیں غلط سمجھ لیتے ہیں اوورال اچھے لوگ ہوتے ہیں کریٹو مائنڈڈ ہوتے ہیں ان کی سوچ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتی ہے الگ ہوتی ہے اور دنیا سے ہٹ کر سوچنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو فرنڈ یہ تھی کچھ ڈیٹیل جن کا نام رمیش ہوتا ہے ان کے نیچر کے بارے میں اب آئیے بات کرتے ہیں جن کا نام رمیش ہوتا ہے رمیش نام کی راشی کیا ہوتی ہے اسٹار کیا ہوتا ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فرنڈ جن کا نام رمیش ہوتا ہے رمیش نام کی راشی ہوتی ہے طولہ یعنی لبرا اور ان کا اسٹار ہوتا ہے شکر یعنی وینس تو فرنڈ جن کا نام رمیش ہوتا ہے ان کے لیے اگر بات کریں ان کے لکی دے یعنی لکی دن کی تو لکی دن ان کے لیے سب سے بیس رہے گا شکر وار یعنی فرائیڈے فرائیڈے کا دن ان کے لیے بہت اچھا دن ہے اگر بات کرتے ہیں ان کے لکی ڈیٹس کی تو لکی ڈیٹس میں ان کے لیے پانچ ساری چھے پندرہ اور چوبیس یعنی سکس ففٹین اور ٹرنی فور یہ تین ڈیٹس لکی اور اچھی ہوتی ہیں اگر بات کرتے ہیں ان کے لکی کلر کی تو لکی کلر میں ان کو حلکہ نیلا کلر یعنی لائٹ بلو کلر وائٹ کلر اور پنگ کلر یعنی گلابی کلر یہ کلر ان کے لیے بہت اچھا سوٹیبل کلرز ہیں اگر بات کرتے ہیں ان کے لکی سٹون کی تو لکی سٹون میں ان کو وائٹ اوپل یوز کرنا چاہیے وائٹ اوپل ان کے لیے بہت اچھا بینیفیشل سٹون رہے گا اگر بات کریں ان کے لکی نمبر کی تو لکی نمبر ہے ان کا چھے یعنی سکس نمبر ان کا لکی نمبر ہے اب یہ بات کرتے ہیں فرنس ان کی کریئر کو لے کر یعنی جن کا نام رمیش ہوتا ہے رمیش نام کے لوگوں کو کون سا کریئر چوز کرنا چاہیے کس سیکٹر میں جانا چاہیے جو ان کے لیے اچھا اور بینیفیشل رہے گا تو فرنس جو بھی انسان اپنی راشی کے حساب سے اپنے کام کو چوز کرتا ہے اس کو امیدیں بہت تیزی کے ساتھ اور اچھی سیکسز مل سکتی ہے تو جن کا نام رمیش ہوتا ہے رمیش نام کی راشی ہوتی ہے تلہ یعنی لبرا تو اس راشی سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہیں اگر یہ اس کاموں کو چوز کریں اس میں اپنا کریئر کو آگے بڑھائیں تو امیدیں ان کو بہت اچھی تیزی کے ساتھ سیکسز مل سکتی ہے تو جو ان کی راشی سے ریلیٹڈ سوٹیبل کام ہیں وہ یہ ہیں اس میں پروفیسر، لیکھک یعنی رائٹر، پترکار یعنی ریپورٹر، ٹریبل ایجنٹ، مارکٹنگ کی کوئی بھی فیلڈ اس کے علاوہ ایکٹنگ، ڈانسنگ، میوزک، جیولوجی، آرکیولوجی یہ سارے سیکٹر ایسے ہیں اس میں یہ لوگ ایسے کریئر بھی چوز کر سکتے ہیں اور اس میں اپنے کام کو بھی شروع کر سکتے ہیں یہ سارے سیکٹر ان کے لیے بہت اچھے اور سوٹیبل لہیں گے تو فرنڈ یہ تھی کچھ ڈیٹیل جن کا نام رمیش ہوتا ہے ان کے کریئر کو لے کر تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پرائس ہے ہی ہم آپ کو آپ کے نام کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ جانکاری دیتے ہیں اگر آپ کسی اور نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس سے اس کا نام لکھئے بہت جلدی آپ کو اس نام پہ بھی ویڈیو مل جائے گی اس قرآن فرنڈ ہر انسان کی لائف میں کوئی نہ کوئی سوال ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ جانکاری لینا چاہتا ہے تو اگر آپ کے منوے بھی کوئی سوال ہو جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہوں تو اس کے لیے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک پلے گا اس ویڈیو کو دیکھیں وہاں پہ آپ جان پائیں گے کہ کیسے آپ اپنے بارے میں اپنے نام اپنے نیچر اپنے کیریئر کو لے کر اور زیادہ اگر جاننا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جانکاری مل جائے گی تو جائیے اس ویڈیو کو چیک کریے اگر میری محنت آپ کو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی فرنڈز ملتے ہیں آپ سے ایک لئے ویڈیو میں جب تک کے لئے بائے